ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں کسی جن کی کال آگئی ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹی وی پر کیپچر ہونے والے انتہائی پرسرار واقعات کے مطالق بتاؤں گا دوستو ایک آدمی بی بی سی دیکھ رہا تھا جب اسے نیوز رپورٹر کے پیچھے کوئی چیز نظر آئی کہ آپ نے نوٹ کیا اس آدمی کے پیچھے کوئی انتہائی تیزی سے گزرا ہے ویڈیو کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پرسرار سی چیز ہے جو بہت تیزی سے گزری ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا یہ چیز بار بار اس کے پیچھے سے گزر رہی تھی دوستو یہ ایک پروگرام چل رہا تھا شاید ایک پوڈکاسٹ آپ اس لڑکی کو دیکھیں اس کا اکس ساتھ شیشے میں نظر آ رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ لڑکی جس طرح سے ہل رہی ہے اس کا اکس ویسے نہیں ہل رہا کیا آپ نے بھی نوٹ کیا یہاں تک کہ شیشے میں موجود اکس اچانک خائب ہو جاتا ہے دوستو اب یہ ویڈیو ایک سیٹ اپ تھا یعنی یہ ویڈیو فیک ہے یا پھر یہ واقعی میں کوئی پیرانورمل واقعہ ہے آپ خود ڈیسائیڈ کریں دوستو یہ بی بی سی کا ایک اور واقعہ ہے جب ایک عورت بی بی سی پر نیوز رپورٹنگ کر رہی تھی لیکن اس عورت کے پیچھے ایک عجیب چیز چلتی ہوئی نظر آئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بیلڈنگ میں چل رہا ہے لیکن یہ انسان چلتے چلتے خائب ہو جاتا ہے ویڈیو کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے خائب ہو گیا دوستو جیپنیز نیوز رپورٹر ٹی وی پر رپورٹنگ کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے جنگل میں کسی عورت کی آوازیں آنا شروع ہوئیں یہ عورت کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے مار ڈالا ہے اور دفنا دیا ہے یہ آدمی رپورٹنگ کے دوران پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اب سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اگلے دن پتا چلا کہ اس جنگل سے واقعی میں ایک عورت کی لاش مل گئی ہے جس کو کسی نے مار کر جنگل میں دفنا دیا تھا دوستو یہ ویڈیو ایک فوٹبال میچ کی ہے جب یہ لوگ سٹیوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے سب نارمل لگ رہا ہے لیکن آپ اس سٹیڈیم میں موجود اس انسان کو دیکھیں جو چلتے چلتے اچانک سے غائب ہو گیا اسی وقت سٹیڈیم کے دوسرے حصے میں ایک اور انسان چلتے چلتے غائب ہو گیا ویڈیو کو زوم ان کریں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ کوئی کیمرہ گلچ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں دوستو ایک اور واقعہ فاکس نیوز کا ہے جب انہیں لائف ٹرانسومشن کے دوران آسمان میں کچھ عجیب سی چیزیں اڑتی ہوئی دکھائی دیں انہوں نے اپنا پروگرام روک کر ان اڑتی ہوئی چیزوں کو دکھانا شروع کر دیا ایسی کئی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ میں عراق میں یہ چیز اڑتی ہوئی نظر آئی تھی یہ امریکن فوجیوں کی بیس کی اوپر اڑ رہی تھی دوستو یہ ویڈیو یوکے کے ایک ٹی وی چینل کی ہے جب ایک عالم دین ابو محمد ٹی وی پر لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے اس وقت ایک عورت نے یہاں کال کی یہ استخارہ اور تعویز کے مطالع کوئی سوال پوچھ رہی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ عجیب ہوا اچانک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کو کوئی بات کرنے سے روک رہا ہو بسم اللہ جب بھی عورت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے ایک عجیب بات بتائی اس نے کہا کہ کسی نے میرے پاس ایک جن بھیجا ہوا ہے جو مجھے بات کرنے سے روک دیتا ہے عالم دین نے اسے یہی پوچھا تو آگے سے ہس کر آواز آئی کہ ہاں ہم نے اس کی آواز کو بلوک کیا ہے یعنی یہ جن بقاعدہ بولا کہ ہاں ہم نے ہی اس کی آواز کو بلوک کیا ہوا ہے دوستو اس کے بعد یہ عالم دین اس جن سے بات کرنا شروع ہو گئے بہرحال اس سارے واقعے کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور دوستو آخر میں یہ ویڈیو دیکھیں جو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں ایک نیوز ریپورٹر ایک موٹر وی پر موجود ایکسسیڈنٹس کی اوپر ریپورٹ کر رہی تھی جب اس کے پیچھے کوئی چیز اوپر سے نیچے آئی اور پھر ایک طرف جاتے جاتے غائب ہو گئی یہ کوئی سایا سا تھا یا پتہ نہیں کیا چیز تھی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی